اس طرح شب و روز کے معمولات اور زندگی کے تمام جھمیلوں میں اس کو سب سے پہلے اور ترجیح اول پاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ ہوگا تو یہ دلوں کو کچوکے دینے کے لیے ہونا چاہیے یہ دل کی ویران دنیا کو بسانے اور کاٹوں کو نکال کر پھول اور کلیوں سے اس کو بسانے کا جہاں پر احتمام ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حرم کعبہ کے ایک کونے میں تشریف فرما ہے حرم کے دوسرے کونے میں سرداران قریش بیٹھے ہیں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے یہ کہتے بیٹھے ہیں کہ اس شخص نے ہم کو بہت تنگ کیا ہے وہ جو حرم کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ مکہ کے اس ماحول میں بڑا پر امن ماحول تھا حالات کی بہتری چاروں طرف موجود تھی لیکن انہوں نے اس مکہ کے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا ہے ہر گھر کے اندر ایک توفان اٹھا ہوا ہے کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے کوئی ابھی کفر کے اوپر اسرار کر رہا ہے ہر جگہ یہ کشپکش موجود ہے مکہ کا امن تہوبالہ ہوا ہے کیسے ان سے یہ بات بتائی جائے کیسے حالات کو بہتری کی طرف دوبارہ لائے جائے یہ موضوع گفتگو ایجنڈے کا یہ نبتہ سرداران قریش سر جوڑ کر بیٹھے اس پر بات کر رہے ہیں اتبا بن ربی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سرداران قریش اگر تم مجھے اپنا سردار مانو اور میری بات پر یقین کرو اور مجھے اپنا نمائندہ مان لو تو میں تمہاری طرف سے ان کے پاس جاتا ہوں مجھے حرم کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہیں کچھ نامہ پیامہ کرتا ہوں تمہاری بات ان تک پہنچاتا اور پھر وہ اگر کچھ کہتے تو ان کی بات تم تک پہنچاتا ہوں کوئی مل جل کر رہنے کی بات اگر ہمارے درمیان ہو جائے کہ ہم واقعی مکہ میں پر امن طریقے سے دوبارہ رہ سکیں تو اس بات کو ان کے پاس چھیڑتا ہوں سب نے بل اتفاق کہا کہ ہاں اتبا ہم نے تمہیں اپنا سردار مانا تم جاؤ ہماری طرف سے ان مذاکرات کا آغاز کرو اور ہمارا پیغام ان تک پہنچا کر دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں اس رد عمل کو ہم تک پہنچاؤ اتبا بن ربی اٹھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اغدس میں حاضر ہوتا ہے آپ سر جھکائے بیٹھے تھے اس کو آتا دیکھتے ہیں سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے اور فرماتے ہیں کہ اتبا کس لیے آئے ہو بیٹھنے کے لیے اس کو کہتے ہیں اتبا بن ربی بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بھتیجے تم نے پوری قوم کو بڑی آدمائش میں ڈال دیا ہے تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو آبا و اجداد کی دین کو غلط کہتے ہو ہماری ساری روایات رسوم و رواج کو غلط کہتے ہو ہمارے سارے طور طریقے ان سب کو تم مسترد کرتے ہو آخر بتاؤ کہ چاہتے کیا ہو اگر دولت چاہتے ہو تو اس قدر دولت تمہارے گرد دھیر لگائیں گے کہ تم اس دولت کے اندر چھپ کر رہ جاؤ گے اگر عزت اور شہرت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار حکم بنائے لیتے ہیں تمہاری مرضی کے بغیر اگر عورت چاہتے ہو تو مکہ کے جس عورت کی طرف اشارہ کرو تمہاری خدمت میں لاکر پیش کر دیتے ہیں اور اگر تم کسی مرض میں کسی بیماری کے اندر مقتلا ہو تو ہمیں بتاؤ ہم بہتر سے بہتر تمہارا علاج کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ان خرافات کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور پھر پوچھا کہ ابو الولید تم نے اپنی بات پوری کر لی اس نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی بات پوری کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آپ پھر میرا جواب سنو سورہ حامنیم سجدہ کی تلاوت کرنی آپ نے شروع کی آیت سجدہ آئی تو آپ نے سجدہ کیا اٹھ کر بیٹھے اور پوچھا کہ تم نے میرا جواب سنا اس نے کہا کہ ہاں سن لیا اس کے بعد اطبع بن ربی واپس لوٹتا ہے سرداران قریش اس کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں تو بانداز سرگوشی ایک دوسرے کے کان میں کہتے ہیں کہ ارے یہ تو وہ شخص ہے ہی نہیں جو تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گیا تھا اس کا تو رنگ بدلا ہوا ہے رنگ فق پڑا ہوا ہے یہ پیلا پیلا اطبع بن ربی ہم نے تو بڑا قوی اور مضبوط اور آتھاپ کے لحاظ سے تنمند اور تندرست انسان یہاں سے بھیجا تھا اس کی تو ٹانگل اور کھڑا رہی ہیں کون سا اطبع بن ربی یہاں سے وہاں گیا تھا ایک مضبوط اور قوی ہیکل گیا تھا کون سا اطبع بن ربی واپس آتا ہے ایک ڈھیلا ڈھالا اور کمزور سا انسان کہ اطبع بن ربی واپس پہنچ جاتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ سرداران قریش اگر تم میری بات مانو تو اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو ایک عجیب و غریب کلام میں نے سنا ہے کوئی انقلاب برپا ہونے والا ہے کوئی تبدیلی معاشرے میں آنے والی ہے کوئی حالات کے اندر ان کا رخ ہواوں کا بدلنے والا ہے اگر تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تو تمہارے کچھ کیے بغیر اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو تمہاری بات پوری ہو جائے گی اور اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کی کامیابی میں تمہاری کامیابی بھی ہوگی سرداران قریش نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں وہ تیش اور غصے میں آگئے سب نے جلال کے عالم میں کہا کہ ادبع تم پر بھی اس کا جادو چل گیا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ شخص جادوگر ہے ہم نہ کہتے تھے کہ یہ شخص صاحر ہے جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کی ہاں میں حامل آتا اور اسی کی بات کرنے لگتا ہے ادبع بن ربی زیادہ زور سے اور چنگھار کر بولا اور اس نے کہا کہ سرداران قریش ہم نے یہ بال دھوپ کے اندر سفید نہیں کیے ہیں ہم نے بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں خدا کی قسم یہ جادوگر نہیں ہے تم کہتے ہو کہ یہ صاحر ہے نہیں یہ صاحر بھی نہیں ہے تم کہتے ہو کہ یہ مجنوع اور کاہن ہے نہیں یہ مجنوع اور کاہن بھی نہیں ہے ایک عجیب و غریب کلام میں نے سنا ہے ایک عجیب و غریب معاملہ پیش آیا ہے کوئی تبدیلی اطراف میں ماحول کے اندر کوئی تبدیلی منتظر ہے اور تبدیلی آنے والی ہے کون سی تبدیلی لیوزہرہو الاددین کلے ولو کرح المشرکون کی تبدیلی کسی کو برا لگے یا بھلا لگے کسی کی پیشانیوں پر بل پڑھیں کسی کی پیشانیوں پر تیور آئیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تبدیلی کے خواہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے معاشرے کے اندر غلبہ دین کے لیے کوشہ تھے آپ ذرا دیکھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں پیش کیا گیا آپ کو دولت بھی پیش کی گئی عزت و شہرت بھی پیش کی گئی آپ کو عورت بھی پیش کی گئی صحت بھی پیش کی گئی لیکن آپ کو سلسل اسی ایک بات پر قائم تھے کہ کہ یہ پورا دین اس لیے بھیجا گیا اس ہدایت پر آپ کو اس لیے سرفراز کیا گیا کہ تمام معاشروں کے اندر جہاں جہاں انسان بستے ہیں ان انسانوں کو بندوں کو بندوں کے رب کی طرف حکایا جائے سارے جھوٹے خداوں اور بتوں سے ان کا رشتہ اور نادہ توڑا جائے جتنے مسموعی انہوں نے مجسم مجسم میں بنا رکھے ہیں ان سب سے ان کو نجات دلائی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ جو دور نبوت ہے محض کوئی اتفاقی حادثاتی طور پر کچھ واقعات نہیں پیش آتے ہیں ہم بطور واقعات ان کو بیان کرتے ہیں لیکن وہ تمام واقعات ایک بڑے سلسلے کی کڑیا ہیں وہ تمام واقعات ایک منزل کی طرف بڑھتے ہوئے نشانات منزل کی حیثیت رکھتے ہیں یہ پورا ایک ہی سلسلہ ایک ہی پیکج ایک بربوط سا معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں مسلسل اس کی نشاندہی کر رہے ہیں لوگوں کو اسی کے لیے تیار کر رہے ہیں اسی لیے صیرت کا اور تذکیہ کا معاملہ آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اسی کے لیے کلمہ پڑھاتے پران پاک سناتے ہیں اپنی صحبت سے مستفید لوگوں کو کرتے ان کو مجاہد بناتے اور مسلسل انہی راہوں کے اوپر حکاتے ہیں تمام واقعات اسی ایک سمت میں رہنمائی کرتے ہیں جو جو واقعات جس جس نویت کے پیش آتے ہیں وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہم کہتے اور سنتے اور پڑھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک جگہ سے گزرے کہ جناب ابو طالب وہاں کچھ قریش کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو گزرتے دیکھا تو جناب ابو طالب نے آپ کو آواز دے لی اور کہا کہ بھتیجے یہ تمہاری قوم کے کچھ لوگ یہاں پر جمع ہیں اور تمہیں سے کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا کی بات سن کر وہاں پر آپ پہنچ گئے اور متوجہ ہوئے سب لوگوں نے بیگ زبان پھر اسی داستان اسی قصے کو چھیڑا اور سب نے کہا کہ بھتیجے تم نے پوری قوم کو بڑی آزبائش میں ڈال دیا ہم شدید قسم کے بہران اور مسائل کے جنگل سے اس وقت گزر رہے ہیں اور حالات کی ایک خرابی ہے کہ جو پیروں کی بیوڑیاں بنی ہوئی ہیں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ حالات کے صدھار کے لیے ان کو بہتر بنانے کے لیے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہفتے کے چند روز تم ہمارے بتوں کو پوجھ لیا کرو ہفتے کے بقیہ روز ہم تمہارے خدا کی بندگی کر لیا کریں کوئی ملجل کر رہنے کا پروگرام بناو کوئی نقطہ اشتراک اور حالات کی بہتری کے لیے کوئی فارمولہ تلاش کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بداہر توجہ کے ساتھ ان کی بات سنی لیکن پھر انہیں تو اس قابل نہ سمجھا کہ ان کی طرف متوجہ ہوتے اپنی چچا کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہ ہوں گا وہ کون سا مشن ہے وہی جدو جہد کہ اس دین کو غالب کیا جائے تمام ادیان کے مقابلے میں تمام طریقہ ہائے زندگی کے مقابلے میں زندگی گزارنے کے جو جو رویے لوگوں نے جو جو فلسفے لوگوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں تمام فلسفوں کے اوپر تمام رویوں کے اوپر اسی دین کی چھاپ ہو اسی کو غلبہ حاصل ہو اس کے لیے جدو جہد اگر وہ ضروری ہے تو کی جائے اس کے لیے کشمکش اگر وہ ضروری ہے تو مول لی جائے اس کے لیے قربانی ہرگز اس سے پیشے نہ ہٹا جائے اس کے لیے عصار کا پیکر بننا مجسم طور پر اس کا عصار کا پیکر بنا جائے اور جن جن حوالوں سے ان کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہو اپنی مٹھی میں بند کیا جا سکتا ہو اپنے رب کی طرف حکایا جا سکتا ہو ان تمام حوالوں سے اس پورے کام کو لے کر چلا جائے